بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری و مسلم تدمیدی شریف وغیرہ میں صحابی رسول حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کیا کہ ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنت الرجول فی اہلہی و مالہی و نفسہی و ولدہی و جارہی و یکفر حس صلات والصوم والصدقہ والعمر بالمعروف والنہی وعنی المنکر کہ آدمی کے لیے اس کے بیوی بچوں اس کے مال سامان اور اس کے پڑوسی اور اس کی خود ذات میں اس کے لیے آزمائش ہے اور ان کا کفارہ نماز روزہ صدقہ عمر بالمعروف و نہی آنی المنکر ہے یہ ہے کہ بندہ جیسا کہ قرآن میں ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اے مانوالو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے اب ان تمام حقوق العباد میں اس کے لیے ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرتا ہو جائے اور نماز روزہ صدقہ اور خاص کر کے بیوی بچوں پڑوسیوں اور جہاں تک اس سے استطاعت ہو وہاں عمر بالمعروف نہیں آنی المنکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں موسیقی